موسیقی 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 کے لیے ہی چلایا تھا کہ گھر گھر جا کر آشا کاریے کرتی ہیں وہ جا کر گھر گھر یہ سمجھائیں کہ یہ روک کیسے فیلتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں اس سے کیسے بچا سا سکتا ہے کہاں اپچار اپلبد ہے اس کی ایک ویعاپک جن جاگروپتہ بڑھانے کے لیے ہم نے یہ ابھیان چلایا تھا اور وشیش روپ سے جے ایس پرباویت سات جن پدوں میں صرف اسی کے لیے چلایا گیا تھا ڈاکٹر اگروال جو فرس فیس تھا ہمارا کتنا سفل رہا دیکھیں دستہ کبھیان کا جو ہمارا پہلا چران تھا یہ بہت زیادہ سفل رہا ہے اور مانی مکہ منتری جی نے سبھیان کی پہلے چران کی سفلتہ سے سفلتہ کو دیکھتے ہی ہمیں نردیشت کیا ہے کہ آپ اسے دوبارہ سے چلائیں اور دوبارہ اسے کیونکہ پکھوڑے کے روپ میں نہ چلائیں بلکہ پورے مہینے اس کو چلائیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں قریب 33 لاکھ بچوں کا ٹیکہ گران کرنا تھا جس کے اگرنس ہم نے 34 لاکھ بچوں کا ٹیکہ گران کیا پانچ لاکھ سے آدھیک ہم نے اتلے ہینڈ پمپوں کو چنیت کیا جن کا پانی سرکشت نہیں تھا ان کو ہم نے مارک کیا ساڑے چار لاکھ شوچالیوں کا نرمان دستکون کے انترکت کرائی گیا تھا سوچ بھارت مشان کی دوارہ ایک دشملہ چار لاکھ جگہوں پر ہم نے بیٹھ کے کریں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ وہ کرنٹکوں کو چوہوں کو چھچندروں کو اپنے پریویش میں نا پلنے دیں ان کی وجہ سے اسکرپ ٹائفوس کی بیماری ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ سے ادھیک گرامیر چھیتروں میں اور انیس ہزار سے ادھیک شہری چھیتروں میں ہم نے نالیوں کی صفائی کروائی اٹھاسی ہزار اسکول ریلیاں شکشہ بیواغ نے نکالی اور سولہ ہزار پربھات فیریان گرام بردھانوں نے اپنے نیترت تمہیں دستکون ابھیان میں نکلوائی اس کے علاوہ باتیس ہزار انڈیا مارک ٹو ہینڈ پم اور بارہ ہزار ان کے پلیٹ فارم ان کی مرمت کی گئی تاکہ گرامیر چھیتروں میں جنتہ کو سچ پیجل مل سکے سات ہزار سے ادھیک شکر پالکوں کو ہم نے یہ بتایا کہ وہ شکر بادوں کو اپنے گھر سے دور بنائے تھوڑا رہائشی علاقوں سے دور بنائے تاکہ جو ویکٹر ہے جو بیماری ہے اس کا پرسار رکھ سکے اس کے علاوہ ہم نے اسی ابھیان میں قریب قریب اٹھائیس لاکھ مقانوں پہ قریب قریب دو کروڑ کی جنسنکھیا کو ہماری آشا اور آنگنواریوں نے گھرگڑ جا کر یہ سمجھایا کہ دماغی بخار کس طریقے سے فیلتا ہے اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اور تیراسی ہزار جگہوں پر ہم نے کلورینیشن کی ٹریننگ لوگوں کو دی جس میں سات لاکھ سے زیادہ لوگوں نے یہ سیکھا کہ پانی کو شد کرنے کے لیے کلورینیشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ بہت سفل ہمارا بھیان رہا اور اس بار جو ہمارا فوکس ہے دستک دو میں جو ہمارا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہماری آشا اور آنگنواری کارکرتریاں پنہیں گھرگڑ جائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر دماغی بخار ہو رہا ہے تو اس کا صحیح اپچار کیا ہے وہ کہاں پر اکلب ہے اور تتکال وہ اپچار کرائے جانا کیوں ضروری ہے تو یہ دستک دو ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ای 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 کی بھون کا بہت زیادہ مہت آشا اور آنگنواری آشا اور آنگنواری ہماری گھرگڑ دا رہی ہیں بھی شیش ان کا پرشکشن چل رہا ہے میرم ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ہم ظاہر سی بات دے کہ جب کوئی بیماری اگر ہوتی ہے تو وہ ڈیٹیکٹ تو ہوتی نہیں ہے ہم آم آدمی تو اس کو پہچانی چاہی کس طرح سے اس کے لکشن ہوں گے یا کس طرح سے وہ آنگنواری اور ان سے سم پر کریں دیکھیں اس میں جو دھماکی بکھار یا ایکیوٹ انکیفلائٹی سنڈروم جس کو ہم بول رہے ہیں اس کا لکشن ایک دم اسپسٹ ہے اور اس میں ہم یہ اپنی آشاوں کو یہ جو دستک ابھیان کے لیے ہم نے آشا انٹرینڈ کیا ان کو سب کو پرشکشن دیا ہے لگ بھگ ہم نے تیس ہجار آشاوں کو پرشکشن دے کے ابھیان پہلے دستک ون کے پہلے بھی پرشکشن دیا تھا دستک ٹو کے پہلے بھی پرشکشن دے کے ہی ہم اس کو شروع کرا رہے ہیں اس میں ان کو لکشن بتائے گئے ہیں کہ تیز بکھار دو یا تین دن سے زیادہ ایک دم تیز بکھار اچانک سے آئے گا اور اردھ مرچے توستہ یا اردھ بیوشی یا نیم بیوشی کی حالت ہو اور جھٹکے آ بھی سکتے یا نہیں آ سکتے اگر کسی کوئی لکشن ہے تو اس کو ترنت نزدی کی چل رہے ہیں ہم تو اب اردھ مرچے توستہ کی باتی نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی آشا آنگنوڑی اور این ایم ورکرز کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ تو یہ کہیے کہ بکار ہوتے ہی ترنت سواسکیند پر آئیں اور اس کا علاج لیں کیونکہ وہ اردھ مرچے توستہ تک بھی ہم نہیں لے جانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو اور ان کو فیور ٹریکنگ مطلق فیور کے مریض کو ٹریک کرنے کی ہم لوگ پرشکشن دے رہے ہیں وہ جو گھرگر جو جا رہی ہیں وہ یہ تو بتا ہی رہی ہیں کی کیسے اس سے بچا جائے کس وجہ سے ہوتا ہے کس طرح سے بچا جائے وہ یہ بھی بتا رہی ہیں یہ بھی پتا کر رہی ہے کہ اس گھر میں کوئی بکھار کا روگی تو نہیں ہے یا بکھار کا کوئی بچہ تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو کہاں علاج کرانے کے لے کے جانا ہے اس کو ہمیں اے ایس میں بدلنے کا انتظار نہیں کرنا ہے لکشن تو پورے بتائے جائیں گے پریوار کو پرانتو بکھار کے مریض کو بھی اپنے اس دستک ابھیان کے دوران وہ چندھے کریں گی اور اس کا علاج کرائیں گی اور اسی کے لیے ہم لوگ اس میں شکشہ ویبھاگ کے شکشکوں کا بھی سہیوگ لے رہے ہیں کیونکہ ہم آپ ہی نے بولا اور ہم بھی مان رہے ہیں اور ہمارے آنکڑے بتاتے ہیں کہ ایک سے پندرہ ورش کے بچے اس سے زیادہ پرباویت ہو رہے ہیں تو جب تک ہم شکشہ ویبھاگ کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے تو شکشہ ویبھاگ میں ہم اس میں نوڈل ٹیچرز بنائے ہم نے ان کو پرشکشت کر رہے ہیں وہ اسکولوں میں پراتنہ سبا میں صفائی کی پلیس دلوائیں گے ان کے لکشنوں کو بچوں کو سمجھائیں گے ان کیاں جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سوتی ہیں اس میں جو ابھیوابک آتے ہیں ان کو سمجھائیں گے اور بکھار کی وجہ سے کوئی بچہ اگر انوبستیت ہے تو ان کو بتائیں گے کہ اس کا تورت اپچار کرنا ہے تو اس طرح سے ہم اس کے لکشنوں کا ایک بھیاپک چار پرسار کرا رہے ہیں اور ہم بکھار کی ستثی میں اس کو روکنا چاہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہر ہماری جو اس میں ٹیگ لائن ہے بکھار میں دیری پڑے گی بھاری بکھار کا علاج تورت کرانا ہے اور اس میں کوئی بھی ولمب نہیں کرنا ہے ہمیں نہیں انتظار کرنا ہے کہ یہ جو مریض ہے بکھار کا وہ اے ای ایس میں بدلے ڈاکٹر صاحب اگرال جی یہ جانا چاہوں گا کہ جو موسم ہے آج برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے اور برسات میں مجھے لگتا ہے کہ یہ زادیہ بیماریاں زیادہ تیزی سے فیلتی ہیں ایسے میں لوگ کیا کریں جو پروکوشن پہلے ہی لے لیں تاکہ اس سے بچا جا سکے دیکھئے یہ بہت مہتپون ہے کہ برسات کے موسم میں جو سنچاری روگ ہیں ان پر نینتران پانے کے لیے سبھی آوشک اپائے جن جاگران کو پتا بھی ہوں اور سبھی سرکاری بیواغوں کے دوارہ بھی سموہک پریاس ان اپائیوں کو اپنانے کے لیے اور نیروہ داتمک کاریوہیاں کرنے کے لیے کیے جائیں برسات کے موسم میں جگہ جگہ پانی بڑھ جاتا ہے جس میں مچھروں کا پردنان ہوتا ہے مچھروں کی سنکھیا بہت ادک بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ واتابران میں جو گندہ پانی ہوتا ہے وہ کئی جگہ پہ ہینڈ پمپ میں اس کی سیپیج ہو سکتی ہے درنکنگ وارٹر میں وہ مکس ہو سکتا ہے سیپیج کے دوارہ تو جل جنیت روگ بھی اس میں بڑھ جاتے ہیں اور چوہے چھچندر ان سب کی بھی آوادی بڑھتی ہے جس کی ویسے اس کا ٹائفز کے کیسز بھی برسات کے موسم میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ جل بھراو جہاں بھی کہیں ہو رہا ہے نالیوں کی نیمیت روپ سے صاف صفائی کر آئی جائے یہ کام وشیش روپ سے نگر نگموں کو اور گرام پنچائتوں کو پنچائتی راج بھی بھاگ کو کرنے کے لیے مانے مکہ منتیل جی کی طرف سے وشیش دشانہ دیش گئے ہیں کہ جل بھراو نہ ہونے پائے اس کے علاوہ جو ہینڈ پمپ ہے ان کے پلیٹ فارم کی مرم مت اسی لیے ضروری ہے کہ جو بھرا ہوا پانی ہے وہ پی جال اس طرح میں جا کے نہ مل جائے اور اس موسم میں کس طریقے سے آپ کو اپنے گھر کے ٹوائلیٹس کو صاف رکھنا ہے کس طریقے سے آپ کو مچھروں کو پنپنے سے روکنا ہے کس طریقے سے آپ کو چوہے چچندروں پر نیتران کرنا ہے ان سب چیزوں کے لیے وشیش پریشکشن وشیش ثمویدی کرن جن جاگروپتا ویبن بیواغ مل کے کر رہے ہیں اور یہ بہت مہتپون ہے کہ اس کام کو بہت گمبیرتا سے کیا جائے کیونکہ یہی کام ایسے ہیں جن سے کہ آپ سنچاری روگوں کو ہونے سے روک سکتے ہیں اور جیپنیز انسیفیلائیٹس ہو یا اس کا ٹائفہ سو ان بیماریوں کو ہونے سے روکنا ہی مہتپون ہے اگر یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر یہ ان میں سے نشید روپ سے کچھ نہ پرتیشت کیس ایسا ہوتا ہے جو کمبیر عوستہ میں پریورتت ہو سکتے ہیں جس میں جان جا سکتی ہے جس میں اپنگتہ ہو سکتی ہے اس لیے مہتپون یہ ہے کہ بیابک جن جاگروپتا کرتے ہوئے اور سبی بیواغ اپنی اپنی نردھارت کاروائیوں کو بہت اچھی طریقے سے کرتے ہوئے ان روگوں کو ہونے سے ہی روکا جائے یہی مہتپون ہے جیسا کی کہہا کہ بیواغوں کی بھون کا زیادہ ہے پہلے آپ نے بھی کہا سکشاہ بیواغ تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا جو سارے بیواغ ہیں کتنے اس میں بیواغ کے کارڈنیٹروں کے کام کر رہے ہیں کون کون سے ہیں بھون کا کیا کیا ہے یہ جو بیواغ ہیں یہ لڑائی اکیلے میں نے پہلے بھی بولا کہ نہیں لڑ سکتے ہم جب تک سب سائیوگ نہیں دیں گے کیونکہ اس میں دو امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے ہیں سوچھتا اور سوچھ پیجل اور جاگرکتا کھولی میں سانچ نہ کرنا تو اگر ہم بیواغوں کو دیکھیں تو ہم اگر شروعات کریں تو شکشاہ بیواغ سب سے مہتپونہ بیواغ ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں بچے چونکہ پر بھاویت ہو رہے ہیں ان کی جاگرکتا کرنا بہت آوشک ہے شکشکوں کو جاگرک کرنا بہت آوشک ہے ان کے مادیام سے ابھیواہ وقت بھی جاگرک ہو جائیں گے تو جاگرکتا میں ان کا مہتپون رول ہے اور وہ چینی کرن بھی کر سکتے ہیں اگر اسکول میں بچے کو کوئی لکشن ہوتے ہیں تو اور ساف سفائی وغیرے کے جو ہے کلاسز ایکسٹر لگا سکتے ہیں یا اس میں کچھ کمپیٹیشن وغیرے جیسے ابھی ہم کرا رہے ہیں ابھیان کے طور پر پینٹنگ پرتیوگیتہ کرا رہے ہیں کچھ سلوگن لکھنے کی پرتیوگیتہ کرا رہے ہیں وہ یہ بھی کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ڈاکسام نے بتایا ڈاکٹر ویکاسندو اگروال نے کہ پنچائتی راج کی بہت مہتپون بھومی کا ہے پنچائتی راج میں جو ویبھاگ ہے اس میں سارا گاؤں میں نالیوں کی صفائی جھاڑیوں کی صفائی اس کی ویوستہ کرانا اس کے اترکت جو ہے ہمارا وہاں پر ان کی پلیٹ فورمز کی مرمت کرانا یہ ساری جو کارے ہیں وہ پنچائتی راج بھباگ کے ہیں اگر ہم شہرک شیطر میں آئے ہیں تو یہی سب کارے نگر ویکاس بھباگ کے ہیں ان دونوں میں گاؤں میں اور پنچائتی راج اور نگر ویکاس بھباگ کا ایک کارے فاغنگ کرانے کا بھی ہے جو کہ ان دونوں بھباگوں کو کرانے کے لیے ہم لوگوں نے نردشت کیا ہے اپنے ساتھ ہم لوگ بھی کراتے ہیں پرانتو بیسک جو مہتپون کام ہے یہ انہی دونوں بھباگوں کا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں مہلا والویکاس بھباگ مہلا والویکاس بھباگ کی آنگان وڑی کارے کرتا ہے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کر رہی ہے اس کے اترکت ہم نے یہ دیکھا یہ پایا کہ جو کپوشت بچے ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے تو کپوشت بچوں کا چینی کرن اور ان کو پوشٹا ہار دینا یہ کارے جو ہے مہلا والویکاس بھباگ کا آنگان وڑیوں کے مادی ہم سے ہوتا ہے پوشٹا ہار وہی ویترن کر رہی ہے اور اتھ کپوشت بچوں کا چینی کرن کر کے ان کو نرسی جو جلا سپتال میں ہے ان میں ریفر کرنے کا کام بھی انہی کے دورہ کیا جا رہا ہے تو کپوشت بچوں کا چینی کرن وہ ہے مہلا والویکاس بھباگ دورہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ کپوشت بچوں کا اس ابھیان میں چینی کرن ہو اس کے اتھرک دیویانگ کلیان ویبھاگ ہے جس میں آبی ڈاکسام نے بولا کہ اس میں مرتیوں کے ساتھ وکلانگتہ بھی ہو سکتی ہے مرتیوں نے بھی وکلانگ ہو گئے بچے آپ آئیس ہوئے مان لیجے ویلچیئر کی ضرورت ہے کیلپر کی ضرورت ہے یا ری ہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے فیجیو تھرپی وغیرے کی ضرورت ہے تو دیویانگ کلیان ویبھاگ جو ہے اس کو بھی اس میں ہم لوگ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کے اتھرک ہمارا اپنا اس میں ہے مہتپون بھومی کا ہے ہماری سویم کی جن جاگرکتا کی بھومی کا ہے فاغگنگ لاروی سیڈل اسپری کی بھومی کا ہے اپچار کی بھومی کا ہے اور روگی کو ٹرانسپورٹیشن ایمبولینس سے کرانے کی ہماری سویم کی بھومی کا ہے ٹیکہ کرن جو کی روک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکہ کرن یہ نیمے ٹیکہ کرن میں بھی جے ہی کا ہم کرا رہے ہیں اور ویشیش ابھیان چلا کے بھی جے ہی کا ٹیکہ کرن سویس ویبھاگ دوارہ کرایا جا رہا ہے اس کے بعد سوچ بھارت مشن کا اس میں مہتپون یوگدان ہے ہم کہہ رہے ہیں کھلے میں سانچ نہ کریں تو اوڈی ایف ابھی مانیمو کی منتری جی نے بھی ابھی ایک بیٹھک لی تھی اور ان کا بہت ویشیش بل ہے اس پہ کہ جلدی سے جلدی جلے یا گاؤں اوڈی ایف جو ہے ان کو دیکلیئر کیا جائے اس کے بعد پشو پالن ویبھاگ پشو پالن ویبھاگ کا اس لیے امپورٹنس ہے ہم جانتے ہیں کہ جو جے ہی کے کیسے سے اس میں انٹر میجیٹ ہوسٹ جو ہے وہ پیگ ہے سور ہے اور پشو پالن ویبھاگ کا کاری یہ ہے کہ وہ پشو پالکوں کا سمویدی کرن کرے اور ان کو سمجھائے کہ یہ سور باڑے جو ہیں گاؤں سے باہر رہے ان میں جالی لگا دی جائے جیسے مچھر اندر نگھوسیں ان کی صفائی رکھی جائے اس لیے ہم پشو پالن ویبھاگ کا بھی اس ابھیان میں سیوگ لے رہے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں ان سبھی ویبھاگوں سے دو ابھیان چلاتے ہوئے کہ یہ ہمیں ہمیشہ نرنتر سیوگ دیتے رہیں گے اور یہ سیوگ ان کا ابھیان تک ہی سمیت ہو کر نہ رہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہتپون چیز یہ ہے کہ یہ سب ویبھاگتوں ہیں ہی جنپد اس طرح پہ جو جلادیکاری گھن ہیں ان کی بہت بہت ہی زیادہ بہت 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 بھومی کا ہے اور کئی جلو پہ کئی جلو میں بہت ہی لیڈ کیا ہے انہوں نے کئی ابھیانت پریوں کیے ہیں جیسے گورکپور جنپد میں جلادیکاری نے ویشیش نردیش دیکھ کر سبھی میڈیکل اسٹورز پر جے ای کے بچاؤ اور اپچار کے سممندت اپچار کی سوکتائیں کاؤں اپلپد ہیں اور بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے اس چیز کے پوسٹر جنپد گورکپور کے ہر میڈیکل اسٹورز پر وہاں کے جلادیکاری مہودہ کے نردیشن سے لگائے گئے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کیونکہ جنپدہ جو بیمار ہوگی میڈیکل اسٹورز پر دوا کریدنے جائے گی اس کو جانداری سلہ بپلپد ہوگی اسی طریقے سے آج کشی نگر میں لگ بک تین ہزار اسکولی بچوں کی ریلی جو ہے وہ وہاں کے ڈی ایم کے نیترط میں نکالی گئی اور وہ خود بھی اس ریلی کے ساتھ رہے تو جب اس طریقے کی لیڈرشپ آپ کو ملتی ہے اور راجہ اسطر پر اگر ہم دیکھیں تو مکہ منتری مہودہ جو ہیں وہ سیم پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز پہ بہت باریگی کے ساتھ ان کی نگاہ ہے تو جو کمیٹمنٹ اور لیڈرشپ ہے ٹاپ لیویل پر وہ بہت ضروری ہے ساتھ ہی جو ایک دم گراس روٹ لیویل کا ورکر ہے اس کی بہت مہتپون بھومی کا ہے اور اس ابھیان کے بعد ہم نے یہ سوچا ہوا ابھی ہے کہ جو ہمارے اچھے ورکر نکل کر آ رہے ہیں ان کو ہم سمبانت کریں گے لکھنو گلا کے جیسے آج ہمارے پاس فوٹو آئے یہ سیتا پور جنپد میں محولی بلوک کا ایک گاؤں ہے بسوائی تو اس گاؤں میں آشا ہے سروجنی ریل وہ اپنے خود ہاتھوں سے ساتھ میں لگ کے گاؤں والوں کے نالیوں کی صفائی کر رہی ہیں ان میں بلیچنگ پاورڈر شڑکوا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کے بہت سارے ادھاران ہمارے سامنے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ جنڈاگ روپتا جو ہے وہ نشید روپ سے ہماری کامیاب ہوگی ہمیں مشن میں کامیاب ہوگی اسی طرح کہ لوگوں کا جب صحیح بلے گا دوکٹر صاحب ایک چیز یہ مہتپونڈ باتی ہے کہ جو ہمارے جو فرس پارٹ تھا آپ کا دستہ کبھیان کا اور جو آپ فرس پارٹ میں چھے سو سکولوں کو آپ نے لگ بھگ کور کیا ہے آپ گئے ہیں اب سیکنڈ پارٹ میں آپ نے چنوٹیاں فرس پارٹ میں جو آپ نے کو چنوٹیاں دکھائیں دی وہ کیا رہی ہوں گی اور اس کو آپ سیکنڈ پارٹ میں کس طرح سے ایر ایڈیکیٹ کرنے کی کوشش کریں دیکھئے پرثم بھاگ جو تھا وہ ہمارا ہم نے وہ شروعات کی تھی وہ ایک نیا ہم پریوک کر کے دیکھ رہے تھے کہ سبھی بیواغوں کو ایک ساتھ ملا کے کیا ہم ایک کوئی ساموہیت کارے کر سکتے ہیں اور وہ بہت سفل رہا جیسے 617 ہم نے گاؤں چننیت کرے تھے ان میں سبھی بیواغوں کے جو نردھاریت کامن کو دیئے گئے تھے انہوں نے مللکے کرے ہم نے اس راؤنڈ میں کئیوال 617 گاؤں کے ہی ٹیچرز کو ٹریننگ دی لیکن اس کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھی آپ جو تو یہ پریواغ اتنا اچھا رہا کہ اس بار ہم اس 617 گاؤں تقسیم نہیں کر رہے ہیں اس بار بستی اور گورکپور جنپد کے ہر ڈیلے میں ایک ایک ٹیچر کو ہم پریشکشن دے رہے ہیں اس میں یونی سیف پاعت پلان انڈیا یہ سب کارے کرتا گھر گھر دائے گا وہ یہ بتائے گا کہ بیماری ہو رہی ہے تو اس کا اپچار کہاں پر اپلد ہے کیوں وہ ترنت کرانا ضروری ہے خطرے کے چن کیا ہیں اور اگر خطرے کے چن دکھائی دے رہے ہیں تو منترین نے پچھلے دن ہو ہی ایک فیصل آف گیا کہ مہا پہ الٹر فیلٹریشن یونٹ مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک اس کو رہات میں لے گی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جی بلکل آپ کہنا ایک دم صحیح ہے اور مانی مکھ منتری جی بار بار کہہ اسی بات کو دھوراتے ہیں کہ اگر سوچھتا پریہ واتا ورن کی سوچھتا ہو جائے اور سوچھ پیجل پینے کو مل جائے تو یہ بیماری جڑ سے گائب ہو جائے گی اس کے دو ہی مکھ کارن سب کی نظر میں سوچھتا ہو آس پاس گندگی نہ ہو اور سوچھ پیجل ہو سوچھ پیجل مانی مکمانتری جی نے جو آپ بتا رہے ہیں چودہ جن پد میں جس میں سات ہمارے جی اس گرس سکول وں پیجل چاہیے ہو جائے ہوتا تو سوہ سوی سوی بھاگ اس پیجل کو لیتے ہو ان گاؤں میں بھی سمجھ رہے ہیں ہم لوگ جن جن جگ جو ڈاک صاحب نے بتایا کلوری نیشن ڈیمونسٹریشن کلورین ٹیبلیٹ جو ایک چھوٹی سی گولی ہوتی اسے 20 لیٹر پانی ایک بھالٹی 20 لیٹر کی اس میں ڈال دیں اور اس کو آدھا گھنٹے ڈھک دیں پانی کو پیئے تو وہ پینے یوگ یہ سکھایا جا رہا ہے گاؤں میں کلوری نیشن دیمونسٹریشن دیے جا رہے ہیں ہینڈ پم کلوری نیشن کرنا سکھا جا رہا رہا ہے اس کے ایترک یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پانی کو اُبال کے پینے سکھایا جا رہا ہے تو جو ہمارے اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اور جو گرامی اپنے اس طرح سے کام کر سکتے ہیں وہ ان کو سکھا جا رہے ہیں اگر آرو کا پانی نہیں مل رہا ہے تو کیسے ہم جب شیلو ہنپم کو اُبال کر چھان کر پینے پر سوچ جل پینے انڈیا مارکہ ہنپ ہے انڈیا مارکہ ٹو ہو پینے یا کلورین کی گولی ڈال کر پینے یا اُبلا ہوا پانی پینے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے کافی سروی کیا ہوگا یا گھومے ہوگے جس طرح سے بھیان میں سمسیہ کے گراس روٹ اس سمسیہ سمسیہ ستت کری ستت کری شیل ہیں اور ان چھتروں میں کیونکہ وشیش جو رہتا ہے بیماری کا تو ان چھتروں میں مکھے مانتری مہود نے نردیش دیئے ہیں ساتھ ہی وشیش نردیش ان سبھی چھتروں میں یہ بھی دیا گیا سبھی ہینڈ پمپ مرمت کرائی جائے اتھلے ہینڈ پمپ کو چنیت نہیں کیا جائے ان کے اس ستھان پر ان ڈیا مارک ہینڈ پمپ بھی لگانے کی ویبستہ کی جائے تو پیجل کی سمسیہ کو لے نشید روپ سے سرکار نرانتر کاری رت ہے اور تارگیٹ کیے جو لکش رہے ہیں اس میں آپ مجھے لگتا ہے آپ لکش کے قریب رہے سیکنڈ پار میں چھوٹے ہوئے بچے چھوٹ جاتے ہیں سوچی بد کرتے ہوئے بیش چلتا ہے جو کی اپریل میں چلا چکے ہیں پچھلے ورش ہم نے چلایا تھا تو ہم نے 92 بان میں لاک بچوں کو ٹکا لگایا تھا پچھلے ورش جو چلایا اس کے بعد اپریل میں چھوٹے بچوں کا چھوٹے بچوں چھوٹے 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 بچوں کو ایک 9 ماہ سے 12 ماہ اور 18 سے 24 ماہ چھوٹے دستک افیان جو ہے اس میں کتنا ٹارگٹ ہے کہ اتنا ٹکا کرن تو نہیں دیکھئے اس میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں دستک ون میں کر چکے ہیں دستک 2 میں ٹکا کرن کا کوئی ہم لے نہیں چل رہے ہیں اس میں جو نیمی ٹکا کرن ہے وہ ہی چلے ڈاکٹر لوگ اور زیادہ اس سے جان اپنی گما دیتے ہیں نہیں میں یہ آپ کی بلکل ایک صحیح بات ہے کہ ان شیطروں میں وشیش کر لوگوں کے جو پڑھائی لکھائی کا اسطر ہے تھوڑا سا کم ہے جس کے کارن بہت سارے لوگ جھولا چاہر ڈاکٹر کا شکار ہو رہے ہماری اپلبدی رہی ہے کہ جنپد گورکپور میں ہمارے 19 انسیفیلائٹس ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جو کے بلوگ اسطر کے ہسپتالوں پہ ہیں اور ان 19 انسیفیلائٹس ٹریٹمنٹ سینٹرز پہ مکھے منتر جی کے وشیش حستقشیب کے بعد میں ایک انسیفیلائٹس وارڈ بنایا گیا ہے اور اس وارڈ کو آپ جا کے دیکھئے وہ کسی بھی پرائیویٹ ہسپٹل کے پرائیویٹ وارڈ کی طرح ہے اس میں دو اے سی لگے ہوئے ہیں پورا ٹائل روم ہے پورا اس کا جتنی بھی وہاں لوجسٹک سمیں چاہیئے سبھی پرکار کی عوشدیاں اور سبھی پرکار کے اپ کرا وہ سب وہاں اپ لبد ہے میں کل ہی گورکپور سے آ رہا ہوں سات سینٹرز کو خود جا کے دیکھا ہے ساری سوویدھائیں پرشکشت سٹاف پرشکشت ڈاکٹر یہاں پر اپ لبد ہیں یہ پچھلے چار مہینوں کے اندر کیا گیا ہے اور ان چھے ان اپ چار کے اگر مریض جائیں گے تو ان کو نشت روپ سے پہلے کی تللہ میں بہت بڑا پریورت دکھائی دے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی زنگیہ میں مریض ان کے اپ کیا ہے کہ تار ترسٹ کے ساتھ ایک memorandum of understanding کیا ہے جس کے تہر ترسٹ ہمیں چھے موبائل medical units گورک division میں اپ لبد کر رہا ہے اور ان موبائل medical units میں چکت سادھکاری بھی ہوں گے سٹاف نرس فارمیس پری وکشالہ کی بھی ویوستہ ہوگی دوا کی ویوستہ ہوگی تو یہ units گاؤں گاؤں تک جائیں گی گھر 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 تک جائیں گی مریضوں کا وہیں پر جانچ بھی کریں گی آوشکتہ ہونے پر ان کا ریفرل کریں گی اس کے علاوہ ہم نے اس سمسیہ سے نبٹنے کا سب سے ایک اچھا اپائی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ جھولا چاہ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں سرکاری اسپطالوں میں اپلافت ہے تو اس کے لیے ہم نے پلان انڈیا کے ساتھ ایک ہمارا ایمو 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 سائن ہوا جس کے تحت 1500 گاؤں میں موبائل LED ویڈی 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 ویڈیو اپلافت کرائے ہیں جہاں ان سب جو آپ چنٹائیں ویڈیو کر رہے ہیں ان سب کو کبر کیا گیا ہے اور اس کے اطرق 1500 گاؤں میں فوک ٹروپ ہمارے جا رہے ہیں جو نکڑ سرکار کی طرف سے لوگوں کو جن جاگروک کرنے کے لیے روگوں کی روک تھام کے لیے اور ان سب کے بارے میں لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے جو ہی اپنے گھر کی صفائی اپنے آسپاس کی صفائی کے پرتی جاگ روک رہے سوچ پانی پی اور اپنے بچے یا اپنے گھر کے کسی بھی سدش کو جرا کے پاس آسپاس کے اسپطالوں میں اپل ہے اور بلوک اسطر پر پی اسطح پی سرکاری سویدھا کو لاب اٹھائیں اور صحیح سمیے پر بچے کو اسپطال لے جائیں ہمیں امید ہے کہ جو جانکاریاں آپ کو دی ہیں اس کا لاب اٹھائیں گے تو فیلال کارکرم کو ہم